دوستو دوزار چودہ میں کیندر میں جب موڈی سرکار آئی اس کے بعد سے ہی کچھ لوگوں نے سوسل میڈیا پر جو جہر کی کھیتی کرنی شروع کی تھی جو لوگوں کے دماغ میں بارود پیدا کرنا شروع کیا تھا وہ اب ویسپورٹ کرنے لگا ہے دوزار چودہ کے بعد کیندر میں موڈی خلاف گھرنا کا جو ماحول پیدا کیا گیا وہ دوزار سترہ میں اتر پردیش میں یوگی کے سرکار آنے کے بعد یوگی کے خلاف شروع کیا گیا یوگی موڈی کے خلاف یہ جو لوگ ہیں سوسل میڈیا پر تمام پلیٹ فارم پر چاہے یوٹیوب ہو فیس بک ہو اسٹا ہو تمام جنگیں آپ کو اس طرح کے لوگ میں لگیں سچ کہوں تو دو طرح کے کنٹینٹ کریٹر اس وقت بن گئے ہیں پتھرکار بن گئے ہیں اور سماج بن گیا ہے ایک تو وہ جو موڈی یوگی ویروڈی ہے ایک وہ جو موڈی ویروڈی سپورٹر ہے اور اس جہر کی کھیتی کا یہ اثروا کی پورا جو دیش ہے وہ بٹ گیا ان دو بھاگوں میں ایک دوسرے کے دوسمن ہو گئے پڑوشی ایک دوسرے کے دوسمن ہو گئے دوست اور اس کا کھامیاجہ یہ سماج بھوکت رہا ہے یہ دیش بھوکت رہا ہے مرجاپور کے ایک گھٹنا ہے جسے سن کر آپ سن رہ جائے گے کی کیسے ایک بلوڑو ڈرائیور نے ایک وقتی کو اس لے کچل دیا کیونکہ وہ یوگی موڈی کی تاریف کر رہا تھا اور اس ڈرائیور کو جس کا نام امجد ہے اس کو یہ بلکل پسند نہیں آیا کہ کوئی اس کے سامنے یوگی موڈی کی تاریف کرے دوستو یہ گھٹنا ہے گیارہ جون رویوار کا دن دراصل مرجاپور کے کولی گاؤں کے راکیج دھر دوبے کے بیٹی کی سادھی تھی پرموت دوبے جس کا نام تھا اس کی سادھی پرتابگڑ کے ایک لڑکی سونیا سے ہو رہی تھی مرجاپور میں ہی سادھی آنی تھی ایک وینکٹ ہول میں وہاں پر سبھی لوگ گئے ہوئے تھے راکیج کے چھوٹے بھائی راجیج تھے وہ بھی گاؤں سے آئے تھے ان کے ساتھ عزو باجو کے گاؤں کے کچھ لوگ ساتھ آئے تھے رات کو چار بجے کے قریب جو ہے سبھی رسمیں ختم ہو گئی تو یہ لوگ جو ہے بلو روم ویٹ کر اپنے اپنے گاؤں آ رہے تھے راستے میں جیسے جنرلی چرچہ ہوتی ہے راجنیتی پر چرچہ ہوتی ہے پی ایم کا جو کام ہے سی ایم کا جو کام ہے اس پر چرچہ سرو ہی تو راکیج دھردوبے نے یوگی موڈی کی تاریف کر دی انہوں نے کہا کہ کیندر میں یوگی سرکار بہت بہتر کام کر رہی ہے اور اسٹیٹ میں یوگی بہت اچھا کام کر رہا ہے اس پر اترہ رہ کے رہنے والے دھریندر پانڈے کے ساتھ ان کی چرچہ چلائی تھی دھریندر اپوز کر رہے تھے یہ سپورٹ کر رہے تھے لیکن اسی بیچ جو بلوروں کے ڈائیور تھے امجد وہ بھی اپوز کرنے لگے اور اپوز کا جو ماملہ ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا تو اسی طرح سے خود دھریندر پانڈے نے اس ماملے کو سانت کیا اور دھریندر پانڈے مہوکھر میں جو ان کا گاؤں تھا وہاں پر اتر گئے اب دھریندر پانڈے کو چھوڑنے کے بعد پھر سے بلوریچڑ جاتی ہے ایک اور جنگہ کسی وقت کو چھوڑنا تھا تو اس وقت کو بھی چھوڑنے سے انکار اس نے کر دیا ڈائیور نے کسی طرح سے جو مالک تھا بلورکاوس سے بات کرائے گی تب وہ مانا تب اس وقت کو چھوڑا اور اس کے بعد پھر سے جو ان تمام لوگوں کو لے کر یہ جو ہے امجد چل دیا لیکن یہاں پر بھی دونوں کے بیچ بحث ہوتی رہی یوگی اور موڈی کو لے کر انہوں نے یہ بھی کہا راجس نے کہا کہ آرام سے چلو کوئی بات نہیں دیر تو پی ام کو بھی ہوتی ہے بس اس بات کو لے کر پھر سے امجد کا جو ہے پارا چڑھ گیا اور اس نے بلورے سے ہی نیچے اتار دیا راجس کو دھکا دے دیا اس کے گھر نہیں چھوڑا راستے میں ہی اتار دیا اس بات کو لے کر راجس نے کہا کہ مجھے بھی گھر چھوڑو مجھے کیوں نہیں چھوڑو گیا آپ اور وہ گاڑی کے سامنے آ گیا امجد نے گاڑی ہی راجس کے اوپر چڑھا دی اور اس کو کچل کر مار دیا کافی دیر تک یعنی قریب 20 میٹر تک وہ راجس کو گاڑی میں کھیشتا رہا اندہ سپورٹ راجس کی موت ہو گئی اس وقت کئی بچے اس گاڑی میں تھے کئی بزر اس گاڑی میں تھے لیکن راجس نے سبھی کو وہیں چھوڑ دیا اور خود فرار ہو گیا کسی طرح سے جو باتیں ہیں گاؤں میں پہنچیں گاؤں میں ان کی جو پتنی تھی بیٹی تھی ہو ترنت بے ہوش ہو گئی دیر دیرے یہ بات تمام لوگوں میں پھیل گی اور ان لوگوں نے جو ہے پریاغ راج مرجاپور روڑ جام کر دیا کئی گھنٹوں کی مسکت کے بعد قریب تین گھنٹوں کی مسکت کے بعد پرساسن نے وہ جام کھلوایا آسوہ سندیا کی کارروائی ہوگی اور جو اپراد یہ اس کو پکڑا جائے گا یہ مہوکھر گاؤں ہے جس کے سامنے جن کا نام راجیس دھر دوبے تھا جو بولیروں سے اترے تھے اور اسی بولیروں کا چالک نے ان کا نرگٹنا کر جان بھوچ کر اس کی حچہ کی گئی ہے اس پر ان کے پریجنوں کے دورہ جو تحریر دی گئی ہے اس پر ابیوگ پنجی پس کیا جا رہا ہے اور اگریم جو بیدانی کارروائی ہے وہ پولیس کے دورہ کی جا رہا ہے لیکن دوست تو صرف اپرادی پکڑا جائے گا ویشہ یہ ہے کہ کس طرح سے مانسکتا یوگی موڈی کو لے کر ہو گئی کس طرح کی گھنا دیماغ میں جہن میں لوگوں کی بھر دی گئی ہے کہ لوگ یوگی اور موڈی کا نام تک سننے کو راجی نہیں ہے اگر کوئی ان کی تاریخ کر دے تو وہ اس کے دشمن بر بیٹھتے ہیں اور یہاں تک کہ لوگ اپنی جان بھی کھونے لگے ہیں دوستو سماج کا یہ جو طبقہ ہے وہ اپنے آپ نے ہی پنپا ہے تمام انرگل کی چیزیں بڑے بڑے دگج پتھرکار بنا مطلب کی جو چیزیں ہیں وہ کس طرح کی گھرنا پروس رہے ہیں کس طرح کی جہر کی کھیتی کر رہے ہیں اس کا یہ اثر ہے اور وہ لوگ جو اپنے آپ کو جیمہ دار کہتے ہیں جو اپنے آپ کو میچور بتاتے ہیں جو اپنے آپ کو راجنیتک ویدوان بتاتے ہیں وہ اس طرح کی کھیتی کر رہے ہیں دواند دیکھئے لوگتنطر میں اپنے اپنی رائے رکھنے کا سب کو حق ہے راجنیتک اپونینٹ ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن جس طرح سے گھنا ان دو نیتاؤں کو لے کر ورطمان سمیہ میں دیکھنے کو ملی ہے ایسی نہ پوروت تھی کہیں اور نہ کہیں دوسرے دیشوں میں دیکھنے کو مل رہی ہے اور اس کا نتیجہ یہ آیا کہ پورا سماج اب ویبھیدت ہو گیا کھنڈت کھنڈت ہو گیا لوگ ایک دوسرے کی جان کے دوسمن بل گئے راجیت کی جان جرور اجمن لے لہی لیکن اس میں بھومکا ان لوگوں کی بھی ہے جو دن رات ان دونوں نیتاؤں کو کوش رہی ہیں ان کی کمی گنا رہے ہیں اور ان کو پتہ نہیں کدن کی ناموں سے اچاریت کر رہے ہیں اور اس کا خامی آجا پورا سسٹم بھگت رہا ہے آپ کا سوچتے ہیں جرور بتائیں اور ساتھ ہی اس خبر کو شیئر کریں تاکہ لوگوں کو یہ بھی پتہ چلے کہ وہ کس طرف اس سماج کو لے کر چل رہے ہیں اس دیس کو لے کر چل رہے ہیں اور کیا ہونے والا ہے اور کیا ہو رہا ہے آپ کیا سوچتے ہیں جرور بتائیں نمشکار